نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس اسرائیل حماس جنگ سے جڑی ہر بڑی خبر لگاتار ٹی وی نائن بھارت ورش جنگ کے میدان سے آپ تک پہنچا رہا ہے تمام خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہر بڑی خبر آپ کے سامنے شروعات اہم خبر سے کر رہے ہیں اسرائیل حماس جنگ سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے عراق میں امریکی سینیکو پر ڈرون سے حملہ ہوا ہے امریکی سینیکو نے ڈرون حملے کو ناکام کیا ہے یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے عراق میں امریکی سینیکو کو بنایا گیا نشانہ ڈرون حملے کی خبر سامنے آ رہی ہے جسے امریکی سینیکو نے ناکام کر دیا دوسری بڑی خبر اسرائیل نے جاری کیا نیا ویڈیو اسپتال حملے کو بتایا حماس کی کرتوت میپ کے ذریعے پوری گھٹنا کو بتایا گیا ہے تیسری بڑی خبر ایران میں امام رضا کے روزے پر ایران نے پھیرایا کالا جھنڈا امام رضا کے روزے کے گمبت پر پھیرایا گیا کالا جھنڈا یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں غازہ میں دراصل اسپتال پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ایران میں لگاتار اسرائیل کے خلاف پر درشن ہو رہے ہیں اور اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام رضا کی جو وہاں پر مزار ہے اس کے گمبت پر ویروت سوروک کالا جھنڈا پھیرایا گیا اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد غصے میں ہیں لوگ اسرائیلی فورس اور فلسطینیوں میں آر پار فلسطینیوں نے کی اسرائیلی فورس پر پتھر بازی یہ تازہ ویڈیو سامنے آیا ہے اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد جگہ جگہ اس طرح کے پردرشن ہوئے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں اسرائیلی فورس پر پتھر بازی کی گئی اور اب پانچ بھی بڑی خبار ایران کے تہران میں سڑکوں پر اترے لوگ اسرائیل کے خلاف یہاں بھی ویروت پردرشن ہوا ہے بڑے پیمانے پر غازہ میں اسپتال پر جو حملہ ہوا اسے لے کر ویروت کی آگ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں نظر آ رہی ہے جگہ جگہ اسرائیل اور کئی جگہوں پر امریکہ کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں چھٹی بڑی خبار ہماس کے کمانڈ سنٹر پر آئی ڈی ایف کا حملہ غازہ پٹی میں ہماس کے دو لڑاکے مارے گئے آئی ڈی ایف کے حملے میں ہماس کے ہاتھیاروں کو بھی نقصان پہنچا کمانڈر آفگلہ اور اکرم حزاجی کی موت کی خبر اگلی بڑی خبار الہلی اسپتال پر حملے کے بعد جیرشلم میں ہنسہ ہوئی ہے جیرشلم کے ابو دس شہر میں آگزنی کس طرح کی گئی یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں سڑکوں پر اترے لوگ حملے کے خلاف جتائی ناراضگی آٹھویں بڑی خبار اسرائیل پر ہجباللہ کے حملے جاری اسرائیل کے میرکاوہ ٹینک کو ہجباللہ نے اڑا دیا ہے اسرائیل کے البائیاد علاقے میں یہ مسائل حملہ ہوا اسرائیلی سینک کے مارے جانے کا ہجباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے دعویٰ نوی بڑی خبر یہ رہی آپ کے سامنے گازہ پر اسرائیل کے ودوانسک حملے جاری ہیں اسرائیلی فورس نے یہاں پر بوم برسائیں حملے کا سب سے نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جو آپ کے سامنے اور دسویں بڑی خبر گازہ میں ہوای حملے کے چلتے بھاری سنکٹ بھوجن پانی دوائی اور ایندھن سب کی قلت ہو گئی ہے اور ان سب کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں کئی لوگوں کی موت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے جہاں اسرائیل پہنچ گئے ہیں امریکی راشپتی جو بائیڈن اور اس دورے سے جڑی پل پل کی اپڈیٹ ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دے رہا ہے بڑی خبر جو ہے وہ یہ جو بائیڈن کے ساتھ پریس کانفرنس میں بینجمین نیتنیاہو کا بڑا بیان سامنے آیا سات اکٹوبر کا حملہ دوسرا نائن الیون جیسا حملہ تھا یہ کہا نیتنیاہو نے ہماس نے چودہ سو ازرائلیوں کو مارا بینجمین نیتنیاہو کا بڑا بیان امریکی راشپتی جو بائیڈن کے ساتھ ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں سامنے آیا معصوموں کے ساتھ ہماس نے بربرتہ کی اس کا ذکر کیا نیتنیاہو نے پچوں کے سامنے ان کے ماتا پتا کو مار دیا گیا ہماس آئی ایس آئی ایس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ کہا بینجمین نیتنیاہو نے سنیے کہ حقہ نزید کے ساتھ قیمتے کے ساتھ میں باستر دیکھência تو پیئے کے ساتھ جاندا، قیمتے کے ساتھ چاڑا وکی پاک اولاد کے ببرکاتوں، ورحال کا ساتھ پیش کرتے. رب دعا کسی طرح میں باست ہم شہر شہر کرتے ہیں اور آپ کا قیمتے کی جوات پیش تصویم کی نکروں گا nde ٹ٠٠٠ ساتھ پیش کرتے ہیں حماش تحت کسی مردار، قیمتے ہیں انجاز continu مقابلت میں 3 دکھئے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کے سب سے شکریہ ڈالے کے لئے اس کے سب سے آخر دکہ رہا ہے جب کو حمس کا ہمارہ واہ بہتا ہے ہمارش کا حض율 قربتا ہے وہ ہمارہا حفظ ہمارش کا حضور حضور ہے ہمارش جمعہس کے لئے نزیز وہыں رہے ہیں جسی میں ہمارہ کی طرف چیزیز کی طرف đemین نزیز اور اسی سے The civilized world must unite to defeat Hamas جودگی میں نیتنیاہو نے کیا دو یودوپوت بھیج کر امریکہ نے ہماری مدد کی دنیا آپ کا سہیوگ دیکھ رہی ہے یعنی امریکہ آج کی تاریخ میں جو اسرائیل کو سہیوگ کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ کہا نیتنیاہو نے اسرائیلی لوگوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کیا ہے بینجمین نیتنیاہو نے کس طرح جو بائیڈن کا سنیے مسٹر پریزیڈنٹ جو how would you thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times a support that reflects the overwhelming will of the American people i've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war کوئرمات لا confیک ہے اللہ حافظ ہر میں آپ کے ساتھ میں تھا سطول ہی مجھے کو آپ کے اچھے johnson بنے مجھے اچھے نظر مجھے ہے ساتھ انکاتاتات قرحة ناست پیدا کے بارے ورق کی رحمتنا چاہتا ہوتا قرحہ عام باست پیدا انکتاتات اچھو اچھے تو ایک شاہت کچھ سورے موسیقی اور اب آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے وہ خبر جسے آپ اس ملاقات کا اب تک کا سب سے بڑا آؤٹکم مان سکتے ہیں یہاں غازہ اسپتال پر حملے کو لے کر امریکہ نے اسرائیل کو کلین چٹ دے دی ہے بائیڈن نے اسرائیل کو کلین چٹ دے دی اسپتال پر حملہ اسرائیل نے نہیں کیا یہ کہا ہے جو بائیڈن نے اسپتال پر حملہ دوسرے پکش نے کیا ہے حماس نے لوگوں کا نرسنگھار کیا اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں جو بائیڈن مشکل میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اس بات کو ایک بار پھر اس ملاقات کے بعد دہرایا گیا ہے چٹ ساری لے کارید ایواراUS ڈیگے ہیں چٹ میں چٹموں نے کیا کرتے ہیں اسرائیی کے ازارم نہیں کیا کٹوں نے ڈیگے ہیں جمیں راتق سے ڈیگے ہیں اور ڈیگے ہیں The Palestinians were innocent caught in the middle of this. کیا بھیان جاری رکھنا ہوگا یہ صاف طور پر جو بائیڈن نے کلیر کیا ہے سنیے موسیقی یقی عظر complic王 میں کیا... که اس پر جو همجان قیدیش دارم یقی قوتی کارتی باشیم ایک و remotely کم disappear می کنیید مطال رست negativity یقی ا Ker beneficchem بامن مال خوف می گیر ہمراه یقی ضرور؟ کیا خوب hoe م convertedد تر generation بار ش profی باشید کهوار bien اون سے قیAddید فای سل دفتار مجھے والمن جان pipận سтоб救 88 من جانب اس کے دفنے انATA مجھے بخام مل organs اس حال کے جانب جانب ہمیں دور اس کا جب مجھے مجھے ایسا کی طرح مجھے ایسا کی طرح تو ہماس پر جس طرح سے بدلے کی کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے جس طرح سے ہماس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے یہ بھی صاف طور پر امریکی راشپتی نے کہا ہے جو بائیڈن نے کہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ڈیفنس ایکسپورٹ جی جی دیویدی صاحب موجود ہیں سمیت چودری ہمارے سمادہ تا غازہ بورڈر سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں تیل عویب جس ہوتیل میں رکے ہیں جو بائیڈن وہاں سے ہمارے سیوگی منیش جا اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں منیش لگاتار غازہ میں اسپطال پر ہوئے حملے کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے لیے اسرائیل ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے اسلامی جہاد کو اور فلسطین سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اسرائیل کو اس حملے کے پیچھے مان رہی ہیں لیکن جو بائیڈن نے یہ کلیر کر دیا ہے ایک طرح سے اسرائیل کو اس حملے کی لیے کلین چٹ دے دیے اب تک کا تو یہ سب سے بڑا آٹکم ہے جو اس ملاقات کے بعد نظر آ رہا ہے جہاں بالکل سمیر اور اس وقت ٹی وی نائن کی ٹیم جیسا کہ آپ نے بتایا اس جگہ موجود ہے اس سپارٹ پر جہاں پر کی بائیڈن اور نتنیاو کی میٹنگ چلی ہے اس سپارٹ پر موجود ہے جہاں سے یہ تہہ ہوگا کہ آگے کا فیصلہ کیا ہوگا اور اس کے لیے سب سے پہلا آٹکم یہی ہوا کہ جیسے ہی یہاں پر راشپتی جو بائیڈن پہنچے ہم نے پہلے دکھایا جب وہ ائرپورٹ پر لینڈ کیے تھے تو اس وقت نتنیاو نے ان کا سواگت کیا تھا اور دونوں پھر ساتھ میں آئے اور اس وقت کیمرے پر آپ ان تصویروں کو دیکھ رہے ہیں یہ سامنے میں وہ ہوتیل ہے جہاں پر جو بائیڈن موجود ہیں اور ابھی اس وقت ان کی اجرائیل کے پردان منتری بنجامین نتنیاو کے ساتھ میٹنگ چل لیے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے اس کو لے کر چاہے وہ بندکوں کی رہائی کا ماملہ ہو اجرائیل کے ایرشٹائی کا ماملہ ہو یا پھر ارب دیشوں کی جو مخالپت چل لی ہے اسے کیسے منانا ہو وہیں دوسری طرف دیکھیں اس پورے ہوتل کے آس پاس کے درشت میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کس طرح سے سیکرو کی سنکھیا میں جو سیکیورٹی ہے اور جو کمانڈو ہے چاہے وہ پھر سی آئیے اور موساد کے لوگوں یا پھر امریکی سیکریٹ سرویس کے لوگوں یا پھر اجرائیل کی سپیسر سپورٹسو یہ سب آس پاس موجود ہیں سامنے میں میں گھر سواروں کو بھی دیکھ رہا ہوں اس درشتوں کے ساتھ میں بتانے کی کوشش آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ ابھی اس وقت اس جگہ سے دراصل آگے کیا ہوگا آگے اس چھیتر میں کیا ہوگا اجرائیل اور ہماس کے جنگ میں کیا ہوگا اجرائیل اور ارب دیشوں کے بیچ جو سمند اس وقت بہت خراب ہیں اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا یہ سب کچھ تیہ ہونا ہے اور ٹی وی نائن ایک ماتر بھارت کا ایسا چینل ہے جو اس وقت آپ کو اس جگہ سے یعنی نہ صرف گراؤنڈ جیرو بلکہ گراؤنڈ جیرو کی اس اپی سینٹر سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں اور اس کا سمادھان نکالنے کی کوشش کیا دے کہ بائیڈن نے سب سے پہلا کام کیا جس کی اجرائیل کو سب سے ادھک جرورت تھی کہ اسپطال پر اٹیک کس نے کیا تو بائیڈن نے آ کر کہا کہ یہ حملہ ان لوگوں نے کیا ہے آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے یہ بات کہہ کر دراصل انہوں نے پوری دنیا کو سندیز دے دیا کہ اسپطال پر اٹیک کے نام پر جو اجرائیل کو گیرنے کی کوشش کی جاری تھی امریکہ اسے برداست نہیں کرے گا وہیں دوسری طرف نیتانیاؤ نے جب یہ کہا کہ آپ نے میری مدد کے لئے دو یدھپود بھیجے ہیں تو یہ کہہ کر انہوں نے بتا دیا کہ اجرائیل کی سینہ اور امریکہ کی مدد یہ دونوں تیار ہے اگر آنے والے سمیں میں کوئی کانفلکٹ اجرائیل اور عرب کے بیچ میں ہوتا ہے تو اسے کیسے ڈیل کرنا ہے تو دونوں باتوں کا دونوں نتاؤں نے مل کر سندیز دے دیا ہے بلکل بلکل منیش بنے رہے ہیں اب ہمارے ساتھ منیش جہاں ہمارے سیوگی تیلویو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گازہ بورڈر سے سمیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں بائیڈن کے بیان کو لے کر ٹی وی نائن بھارت پرش پر بڑی خبر سی آئی اے سے ہری جھنڈی کے بعد بائیڈن نے یہ بیان دیا ہے اسپطال پر حملے کو لے کر سی آئی اے نے دیئے ثبوت یہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں اسرائیل کا ہاتھ نہ ہونے کے ثبوت دیے گئے ہیں بائیڈن نے اسی وجہ سے اسرائیل کو کلین چٹ ڈے دی ہے اس جوائن پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا صاف طور پر جو بائیڈن نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ حملے آپ لوگوں نے نہیں کرائے ہیں دوسری طرف سے یہ حملے ہوئے ہیں سیدھے غازہ بورڈر کا رکھ کرتے ہیں سمیت چودری وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیت ایک سوال جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ غازہ کے اس بڑے اسپتال پر جو بلاسٹ ہوا اس میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی اس حملے کے بعد اس بلاسٹ کے بعد اتنے لوگوں کی جانے جانے کے بعد غازہ پٹی پر جو اسرائیل کی طرف سے حملے ہو رہے تھے جو ایر اسٹرائک ہو رہی تھی اس کا سلسلہ کیا تھما ہے کچھ یا پھر یہ ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں وہاں پر دیکھیں سلسلہ دونوں طرف سے ہی بدستور اسی طریقے سے جاری ہے سمیر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر ایک بار پھر سے حماس کی طرف سے راکٹ داگے گا آئرین ڈروم نے اس کو نشک کیا اور دوسری طرف جیسے ہی یہ ہوا دوسری طرف سے اسرائیل کی آٹلری گنز لگاتا تابر توڑ فائرنگ کرنا شروع کر دیا یہ تھمنے والا نہیں یہ رکنے والا نہیں یہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ہر دونوں طرف سے خاص طور پر حماس کی طرف سے یہ پکی کوشش کی جائے گی کہ نہ صرف ان کو دنیا بھر سے جو لگاتار میڈل لیسٹ کے دیش ہیں بلکہ دنیا بھر کے دیش ان کو سمرتن کرنے کے لیے سامنے آئے ان کو سپورٹ کرے کیونکہ یہ آخری لڑائی جو تھی یہ آخری دم ہے جو حماس کا لگاتار گازہ پٹی سے چلنا کیونکہ حماس کو یہ بہت اچھے سے پتا ہے کہ کبھی بھی جب لگاتار گازہ کے اندر اسرائیلی فورسز گھوسیں گی جس طریقے سے انٹیلیجن شیرنگ ہوگی امیریکہ کی طرف سے تو پھر ان کے لیے یہ آخری لڑائی ہے اور اسی وجہ سے لگاتار وہ بھی اس طریقے کے فائر کیے جارہا ہے اور کل کی ریپورٹ کیونکہ نہ صرف جو بائیڈن نے اس مند سے آ کر اسرائیل کے سامنے یہ کہا کہ دیکھیں جو اٹیک کیا گیا تھا کل ہی پینٹگن نے اس کو لے کر ساروجری گروپ سے بیان درج کیا انہوں نے بیان سامنے اپنے کی اپنے ریپورٹ دیکھی کہ یہ جتنے راکٹ سے یہ کلازہ کی طرف سے ہی یہ فائر کیا گئے تھے ہماس کی طرف سے اور انہی میں سے ایک راکٹ جو تھا میس فائر کرتے ہوئے انہی کے ہسپیٹرل پہ جا گیا سمید ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سمیت چودری آپ کا بھی ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے اور تلویف سے منیجہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور وارڈ زون سے لگا تارہ ہر اپ ڈیٹ ہمارے یہ دو جعباز ریپورٹرز ہم تک پہنچا رہے ہیں آپ دونوں بھی اپنا بہت خیال رکھئے ایک اور اہم خبر ہے اسپطال حملے پر برٹین کے ودیش منطری کا بیان آیا ہے جلد بازی میں کچھ نہ بولیں یہ کہا ہے جیمز کلیورلی نے تتھے سامنے آنے پر ہی سب کچھ صاف ہوگا کہ اس حملے کے پیچھے آخر کون ہے پردان منطری نریندر موڈی کی طرف سے بھی اسے لے کر دکھ جتایا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جواب دے ہی تیہ ہونی چاہیے کہ یہ حملہ آخر کس نے انجام دیا جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں اس حملے کے پیچھے ان کی جواب دے ہی تیہ ہو ہمارے ساتھ میجر جنرل جی جی دیویدی صاحب موجود ہیں دیویدی صاحب یہ جو ایکسکلوسف خبر ابھی ہم نے اپنے درشکوں کو دی کہ سی آئیے کی طرف سے گرین سگنل ملا اور اس کے بعد جو بائیڈن نے ایک طرح سے بینجمین نیتنیاہو کے بغل میں بیٹھ کر اسرائیل کو کلین چٹ دی آپ کو بھی لگ رہا ہے ممکن ہے کہ اسی کے بعد جو بائیڈن اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ وہ باقاعدہ پریس کانفرنس میں کھلے عام سب کے سامنے یہ کہہ پائے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل نہیں ہے سمید دیکھو اور اس سے اسرائیل کی چھوی پر بہت ہی ایک کارے بادل چھائے ہوئے تھے تو اس سمید جب پہلے جو بائیڈن صاحب جو گئے ہیں اسرائیل میں اس کی بہت ہی محتوپورن یہ ایک قدم ہے اور انہوں نے جب پشٹی کی ہے تو یہ پشٹی ہے جو ہے کافی ثبوتوں کے آدھات سے کی گئی ہے اور سی آئی نے اس کا جائزہ لیا ہے اور انہوں نے پورا دستاویز دیئے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے تو اس طرح یہ بہت کیلیبریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ آف دی کاف سٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے یہ پورے ثبوتوں کی اوپت نربہ ہے لیکن دیکھئے سر بریٹش ویدیش منتری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدبازی میں کچھ نہ بولا جائے پہلے فیکٹس سامنے آ جائے اس کے بعد ہی ساری چیزیں ساف ہوں گی تو ویسٹرن کنٹریز میں بھی کہیں نہ کہیں کنفیوزن ہے ابھی کہ کیا کہا جائے کیا نہیں دیکھو سمید جب ایک پریزیڈنٹ امریکہ کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں یعنی کہ انہوں نے پوری پشٹی کر دی ہے اور وہ ڈیریکٹی انوالڈ ہیں خود اپنی اس دیش میں ہیں ان کا فرسٹ ہینڈ اپنا ابھی تجربہ بھی مل دا ہے اور اپ ڈیٹ بھی مل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ کافی پکے ثبوتوں پر ہے اور اس کی انہوں نے پشٹی کیا کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کے وہ ایسی جلد بازیوں میں بیان نہیں دیں گے تو میرا بشواس ہے پورا کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بہت پکے ثبوتوں پر ہے اور ساتھ یہ سمیر ایک اور بات بھی سمجھنے ہوگی کہ اسرائیل کو ایسا حملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا پورا نقصان ہی نقصان ہے تو اس سے بھی اگر لوجکلی دیکھا جائے تو اسرائیل اس حملے میں کسی بھی کارن وہ اس حملے کو انجام نہیں دے گا یہ ابھی جو پکچر اوبر رہی ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ یا تو حماس نے کیا ہے یا اس کے حمدت جو ہے سنگٹن انہوں نے کیا ہے اور یہ جو کلیس اور اسرائیل نے نام لیا ہے فلسطین اسلامی جہاد نام کے سنگٹن کا اور صاف طور پر یہ کہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے وہی ذمہ دار ہے پہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ایک اہم خبر ہے غازہ اسپتال پر حملے کے بعد تباہی کی کچھ اور نئی تصویریں دراصل سامنے آگئی ہیں غازہ اسپتال پرسر میں ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے کئی گاڑیاں آپ دیکھئے ان تصویروں میں جل کر خاک ہو گئی ہیں غازہ اسپتال میں حملے کے بعد کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے وہ تمام لوگ جو بری طرح سے گھائل تھے ان کا یہاں پر علاج چل رہا تھا اس کے علاوہ یعنی گھائلوں کے علاوہ سیکڑوں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس اسپتال میں شرن لے رکھی تھی اور جب یہ حملہ ہوا تو یہی وجہ ہے کہ کافی سنکھیا میں لوگ پر بھاوت ہوئے ہیں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی تو موت ہی ہو گئی اور دیکھئے ایک اور بڑی خبر ہے آئیڈی ایف کا ویڈیو جاری کر حماس پر آروپ جان بوچ کر لوگوں کو مروا رہا ہے حماس یہ بڑا آروپ لگایا ہے آئیڈی ایف نے ازرائیلی ڈیفنس پورسز نے رہائشی علاقوں میں حماس نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں یہ کہا ہے آئیڈی ایف نے لیکن دیکھیں یہاں پر سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ غازہ کے اس بڑے اسپتال پر حملے کے بعد کیسے دنیا کے دیشوں کے بیچ سمی کرن بدل جائیں گے اور اس کا کیا اثر ہوگا یہ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں غازہ اسپتال پر حملے کا بڑا اثر کیا دیکھنے کو ملے گا پہلا امریکی کوٹنیتی کو اس سے جھٹکا لگے گا جارڈن میں ہونے والی سمیٹ تو آپ دیکھئے رد ہی ہو گئی ہے کیونکہ اسرائیل سے جو بائیڈن کو جانا تھا کہاں جارڈن اور وہاں پر عرب ورلڈ کے لیڈر سے ان کی ملاقات ہونی تھی یہ کینسل ہو گئی دوسرا مصر کے رافہ کروسنگ کے ذریعے مدد کی سمبھاونہ بھی اور کم ہو گئی ہے دوسرا بدلے حالات کا حماس ایران اور ہجب اللہ کو سیدھا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے چوتھا امریکہ کے لیے میڈلیسٹ کے حالات سنبھالنا اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک طرف امید یہ ہو رہی تھی کہ عرب ورلڈ کے لیڈر سے جب جو بائیڈن کے ملاقات ہوگی تو کچھ مددوں پر رضا مندی ہوگی اور اس جنگ کا کوئی سلوشن نکلے گا اب تو وہ ہونے نہیں جا رہا پانچوان اسرائیل کے خلاف ہجب اللہ ایران کو عرب سے سمرتن ملے گا اس کے بھی آثار بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران سے وار فرنٹ کھلا تو امریکہ سیدھے جنگ میں شامل ہو سکتا ہے پھر یہ لڑائی ایران ورسز اسرائیل اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ یعنی بڑی ہو جائے گی اس کا دائرہ بڑھ جائے گا پیمانہ بڑھا ہو جائے گا اسرائیل کے لیے زمینی عملہ شروع کرنے میں پریشانی اور زیادہ بڑھے گی آٹھوہ عرب دیشوں میں چین روس کو اپنی پکڑ بنانے کا موقع ملے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں چین روس اور ایران کی یہ تکڑی جو ہے یہ ایک ساتھ نظر آ رہی ہے پوری طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نمہ میڈل اسٹ میں حالات بگڑنے سے دنیا کی ارثوے وسطہ پر اس کا اثر پڑے گا اور میڈل اسٹ میں آشانتی آنے والے وقت میں اور زیادہ بڑھے گی حالات کب نارمل ہوں گے کیا کہا جا سکتا ہے جی جی دیویدی جی کیا آپ کا آنکلن ہے کیونکہ ایک امید تو یہ ضرور تھی کہ جو بائیڈن جب اسرائیل پہنچیں گے تو پھر نیتن یاہو سے بات چیت کرنے کے بعد وہ پہنچیں گے جارڈن اور وہاں پر تمام نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہوگی وہ اثار اب ختم ہو گئے ہیں یہ میں سوال آپ سے لوں گا لیکن اس سے پہلے ایک پڑی خبر بائیڈن نیتن یاہو کی بیٹھا ختم ہو گئی ہے یہ جانکاری مل رہی ہے بائیڈن کا کافلہ نکلنے والا ہے ہمارے سیوگی منیش جھا اس وقت اسی ہوتیل میں موجود ہیں جہاں پر یہ میٹنگ چل رہی تھی منیش کیا اپ ڈیٹ ہے بیٹھا قتم ہو گئی ہے کسی بھی وقت بائیڈن کا کافلہ وہاں سے نکل سکتا ہے آپ بلکل دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کہ بائیڈن اور نیتن یاہو کے بیٹ جو میٹنگ چل رہی تھی جس میں یہ تیہ کیا جانا تھا کہ اب امریکہ اور اجرائیل مل کر کس طریقے سے اس آنے والی چنوتی کا سامنا کریں گے کس طریقے سے عرب دیشوں کو سمجھائیں گے کس طریقے سے عرب اور اجرائیل کے بیچ ہونے والے کسی بھی سمبابیت ید کو ٹالا جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو کس طریقے سے امریکہ اور اجرائیل مل کر مقابلہ کرے گا وہ میٹنگ لگتا ہے اوور ہو گئی ہے جو بائیڈن کے کافلہ کی گاڑیاں ہیں وہ سب ہوتل کے ریسیپسن پر اس طرح سے تینات کر دی گئی ہے کہ جس وقت بائیڈن نکلیں گے تو پھر یہاں سے کافلہ موو کرے گا ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہاں سے نکل کر کیا وہ سیدھے ائرپورٹ جائیں گے یا پھر جیسے کی پہلے خبر آ رہی تھی کہ امریکی راشپتی جو بائیڈن کیا ساؤت اسرائیل کے کسی حصے کا دورہ کر سکتے ہیں حالانکہ ہسپٹل پر اٹیک کے بعد جس طرح سے ماؤل ٹینس ہے جس طرح کی استیتیاں بنی ہیں ویسے میں نہیں لگتا ہے کہ یہاں سے امریکی راشپتی جو بائیڈن پھر کسی اور جگہ کا وزیٹ کریں گے اسرائیل سے انہیں جارڈن وزیٹ کرنا تھا لیکن جارڈن کا سامیٹ کینسیل ہو چکا ہے ویسی استیتی میں دو تین گھنٹے کم سے کم ایکسٹرا جرور جو بائیڈن کے پاس ہیں لیکن ابھی کی جو مویمنٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کی کیامرے پر بھی ہم نے آپ کو دکھانے کی کوسس کی تھی کہ جس طرح ہوتل کے ٹھیک سامنے میں جو بائیڈن کی کافلے کی گاڑیاں تھی ان سب کو اب ایکٹیو موڈ میں اس ہوتل کے ساتھ لگا دی کہ اگر وی وی آئی پی کو نکلنا ہو تو پھر اس کافلے میں وہ بیٹھ سکیں گے اور پھر وہ یہاں سے نکل سکیں گے دیکھیں بلکل نظر بنایا رکھئے گا منیش آگے بھی آپ کے پاس لوٹتے ہیں تازہ اپ ڈیٹ کے لیے اور اس بیٹ جس بات کا ذکر ہمارے سیوگی منیش جہا تل عویب سے کر رہے تھے راشپتی بائیڈن کا جارڈن دورہ رد ہو گیا ہے یہ بڑی بات ہے اسرائیل کے بعد جارڈن جانے والے تھے بائیڈن لیکن غازہ کے ایک بڑے اسپتال پر حملہ ہو جاتا ہے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور اس حملے کے قارن جارڈن دورہ رد کرنا پڑتا ہے جو بائیڈن کو جارڈن نے بائیڈن کا دراصل یہ دورہ رد کر دیا جارڈن میں کنگ عبداللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی تھی مصر کے راشپتی السیسی سے وہ ملنے والے تھے اور فلسطین کے راشپتی محمود عباس سے بھی ان کی ملاقات ہونے والی تھی جو کی رد ہو گئی تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہسپٹل پر جو حملہ ہوا اس نے بہت کچھ بدل دیا ہسپٹل پر حملہ بائیڈن کو جھٹکا کیسے دے گیا یہ آپ ذرا دیکھئے اسرائیل اور امریکہ پر اور بھڑکے عرب دیش اور عرب دیش ایک جڑ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یو اے ای واحد ایک پہلا اکلوتا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا جارڈن میں ہونے والا شکھر سمیلن رد کر دیا گیا اس اسپٹال پر ہوئے بڑے حملے کے بعد گازہ اسپٹال پر حملے کے بعد یہ سمیلن رد ہو گیا اور اس سمیلن سے بڑی امیدیں تھیں کہ اس جنگ کا کوئی حل نکالا جائے گا لیکن افسوس ایسا ہو نہیں پایا بائیڈن کی جارڈن یاترہ رد ہو گئی اور جارڈن میں عرب دیشوں سے جو بائیڈن جو بات کرنے والے تھے وہ رد ہو گئی وہ کینسل ہو گئی ایسے میں آپ سلوشن کب اور کیسے نکلے گا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے